یہ ہر فرقہ مسلمانوں کا یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کافر فرقے کے خلاف کام کر رہا ہوں اس کا مطب ایسلامی کام کر رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں میں سواف کا کام کر رہا ہوں اللہ کی نظر میں خ Macedدی حاصل کر رہا ہوں میں یہ فرقے کے خلاف کام کر کے نیک کام کر رہا ہوں seriously his summer خ przyszؐ اگر باطل ہے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ fulfilling جو نازیہ ہے فرخہ نازیہ صرف وہ ہے جو جس soybeans اور میرے Ar-Re�ساب خائم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ قائم تھے قرآن پہ اور حدیث پہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی بہتر فرخ مال ہے یہ حدیث مجھول نے ٹھول ہوں میں میری عمد میں 73 فرخیں ہوں گے جس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوں گا اور بہتر فرقے دو زخی ہوں گے تو صحابہ اکرام نے فرمایا فرمایا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ dog سے کہ وہ جنتی فرقہ فرقہ نازیا کون سا ہے کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ sigchanging فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے آصحاب قائم ہیں مطلب اس کے اوپر حضور ایسا فرقہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ digاء خود اور ان کی آصحاب صحابی قائم تھے وہ کیا تھا فرخہ وہ زمانے میں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ زمانے میں کوئی کتاب تھی نہیں کوئی تفسیر نہیں تھی کوئی بیان نہیں تھی کچھ نہیں تھا کیا تھا وہ زمانے میں صرف قرآن تھی اللہ کی کتاب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی دو چیزیں تھی اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کوئی کتاب نہیں تھی کوئی تفسیر نہیں تھی کچھ نہیں تھا اس کا مطلب ہم کو جو ہے نا صرف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے تو یہ سارے فرخے جو ہے یہ سنت خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرخہ ہی دیتا فرخہ ہی نہیں تھا تو اور جو بھی لوگ ہیں جو فرخہ ابھی بھی آپ کو اگر راجعہ سمجھتا ہے تو اس کو صرف قرآن پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمارے دیکھتے یہ سارے فرخے سنت پہ خائم نہیں ہیں بلکہ تاویل پہ خائم ہے ہمارے ہر فرقے نے ہر لوگوں نے پوری مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کے ایک ایک آیت کی ایک ایک جملے کی ایک جو Hard کی تاویل کی ہر ایک Word کی تاویل ہے حدیثوں کی بھی تاویل ہے یہ سب لوگ تاعیل کے پروہ کر رہے حدیث کو قرآن پہ نہیں کر رہے ہے قرآن کی جو سیدھی آیت ہے اس کے پروہ کردہ چاہیے جو سیدھی سیدھی صاف صاف نظر آ رہی ہے اس چاہیے کیونک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا چھپا کے بات بتانا نہیں ہے ایسی کوئی بات جو اسلام اور مسلمانوں کے واسطے کام کی تھی ضروری تھی اس کو چھپا دیا اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ چھپا دیا اللہ انسانوں سے اور مسلمانوں سے بات چھپایا اللہ نے اور اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ صاف بتانے والا ہے یہ ایسے قرآن کے آیتے جو صاف اس کا مطلب نظر آ رہا ہے جو صاف translation ہے وہ اس کا مطلب ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے اس کی تعاویل کر کے دوسرے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تو تعاویل اللہ نے تعاویل بتانا ہوتی تو پھر explanation کرتا بہت بتانا نہیں بتا ہے حدیثوں کا بھی یہ معاملہ ہے حدیث بھی جو صاف نیت کیلئے نظر آ رہی ہے جو صاف صاف ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کی تعاویل نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے حدیث کی بھی تعاویل کی خوران کی بھی تعاویل کی اور جتنے بھی فرقے ہیں تعاویل کی وجہ سے ہی خواہے میں اگر تعاویل ہٹا دیں فرقہ ختم ہو جاتا اس لیے ہم کو جاننا چاہیے جتنے فرقے ہیں وہ سب غیر اسلامی کام کر رہے کوئی بھی دوسری فرقے کی مخالفت کر کے اسلامی کام نہیں کر رہا یہ بھرم ہے شیطان کا جو بھرم ہے شیطان جو ہے ایسے کام کر رہا تھا کہ ہم کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں شیطان ایسے ہم سمجھتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہم بہت نیکی کے کام کر رہے مگر وہ سب میں غلط کام کر رہا تھا یہ شیطان کر رہا تھا شیطان برے کاموں کو ہماری برے کاموں کو بھلا کر کے دکھاتا خوشنما کر کے دکھاتا اور ہمارے